2020 ہانڈا گروم جی ہاں اس کو لے کے کچھ اپ ڈیٹس نکل کے آئے ہیں اس کے کچھ کلرز کے بارے میں انفرمیشن نکل کے آئیے اور اگر آپ سوچ رہے ہو کیا یہ انڈیا میں آنے والی ہے 2020 ہانڈا گروم اگر یہ آپ کے دماغ میں یہ کوشن ہے تو اس ویڈیو کے انڈ تک آپ کا یہ کوشن کلیر ہو جائے گا اور اس بائک کو لے کر آج میں کچھ آپ کو اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں کچھ انفرمیشنز جو ہیں وہ بتانے والا ہوں اس بائک کے بارے میں اور یہ 2020 ہانڈا گروم جو ہے وہ انڈیا میں لانچ ہوگی تو اس کے لانچ ڈیٹ کو لے کر اور اس کے پرائز کو لے کر جو بھی انفرمیشن مجھے ملی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گی سو میں ٹائم کو جاتا ویسٹ نہیں کروں گا اور جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات اس سے پہلے میری ایک ہمبل ریکویسٹ آپ سبھی لوگوں سے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو شیئر کر دو چھان کو سسکرائب نہیں کیا تو بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ پھلیز جاؤ جھلدی سے جا کے کر دو چھان کو سسکرائب اور آج کیسے ویڈیو کو شروع کریں 2020 ہانڈا گروم اس کا جو ڈیزائن ہے ایک طریقے سے کہلو انسپائر ہے ہانڈا نووی سے میں نے سہی سپل کیا ہوگا تو اس سے پہلے جو ایک بائیک لانچ ہوئی تھی ہانڈا نووی یا نووی کیا کہتے مجھے میں سہی سپل نہیں کر پا رہا اس سے کافی زیادہ ملتا جلتا جو ڈیزائن ہے وہ 2020 ہانڈا گروم کا بہت ہی زیادہ انسپائر ہے اور فن فیکٹ یہ ہے کہ اس بائیک کو یہ طریقے سے منکی بائیک بھی کہا جا رہا ہے اور وہ اس کی جو سامنے کی طرف سے جو آپ کو لپ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ سے اور یہ جو 2020 ہانڈا گروم ہے یہ جو ہے ریسنٹلی ویت نام میں جو ہے لانچ کر دی گئی ہے بٹ وہاں پہ اس کا نام گروم نہیں رکھا گیا ہے وہاں پہ اس کا نام رکھا گیا ہے MSX125 اور جسٹ ابھی ایک اپڈیٹ آیا ہے اس بائیک کے کلرز کو لے کر اس میں آپ کو کچھ تین کلر اوپشنز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بائیک جہاں تر آپ کو شیڈ میں دیکھنے کو ملے گی دو کلرز کے شیڈ میں اور جو کلر اوپشنز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں ریڈ بلو وائٹ ریڈ یلو بلیک اور ہونڈا کی طرف سے اس بائیک میں جو کلر شیڈ رکھے گئے ہیں وہ اس لئے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ بائیک کو زیادہ یوتھ اپیل دکھائی دے اور اگر ہم لوگ تھوڑا ٹیکنیکل چلتے ہیں تھوڑی سپیسیفیکشن کی طرف دھیان دیتے ہیں 2020 ہونڈا گروم کی تو اس میں جو آپ کو انجن دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے 125 cc کا سنگل سلینڈر انجن اور یہ جو انجن ہے ابھی بھی جو ہے اپ ڈیٹ ہونا باقی ہے یورو فائیو ای میشن پہ یعنی کیا آپ کہہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو بی ایس سکس یا بی ایس فائیو میں ایک حال سے آپ کو اس میں نہیں دیکھنے کو ملے گا یہ میں ایک حال سے شاید سے جتنا میں سہی ہوں وہ بی ایس فور پہ ہے یہ بائیک یا بی ایس فائیو پہ ہے اور اس کے آگے بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے اور اس کا جو موٹر ہے وہ قریبا 9.3 پی ایس کی پاور کو جنریٹ کرتا ہے اور 10.6 ایم کا ٹورک جنریٹ کرتا ہے اور گروہ میں آپ کو 4 سپیڈ گئر باکس ملے گا اور کچھ اور انفرمیشن کے بات کریں تو اس میں آپ کو دیجٹل انسٹومنٹ کلسٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو ایلوئی ویز دیکھنے کو ملیں گے باقی پرائز کو لے کے تو انفرمیشن نکل کے آئیے یہ جسٹ ایکسپیکٹڈ انفرمیشن ہے تو اس کے بتایا جا رہا ہے اگر یہ انڈیا میں آتی ہے تو قریباً ایک لاکھ روپے کی آپ کو یہ بایک دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی میرے خیال سے یہ کافی خراب آئیڈیا رہنے والا ہے جس حساب سے آپ نے اس سے پہلے آلی جو ہونڈا نیوہ تھی یا نووہ کیا کہتے ہیں میں سیچ اس پر نہیں کر پا رہا نووی جس don't care وہ جو بایک لانچ کی تھی ہونڈا کے طرف سے وہ اتنی زیادہ سکسر فول نہیں رہی تھی ایک طریقے سے اگر میں کہوں تو پوری طریقے سے فیل رہی تھی اور بلکل سیم ڈیزائن گروم کا ہے اور اگر آپ یہ انڈیا میں آتی ہے تو ایک لاکھ میں کوئی بھی اس بائک کو لینا پریفر کرے گا تو ایک طریقے سے یہ ایک لاکھ کی اس کی پرائزنگ رکھنا بلا تو یہ ایکسپیکٹیب پائز ہے بات اگر سچ میں یہ پرائز رہی تو یہ بہت خراب آئیڈیا رہنے والا ہے ہونڈا کی طرف سے یہ 2020 گروم کو لے کر کوئی بھی لانچ انفیشن نہیں نکل کے آئیے کیا یہ انڈیا میں اب تک آئے گی ابھی کچھ بھی ہونڈا نے کلیر نہیں کیا یا کوئی اوفیشل انفیشن ہونڈا نے نہیں دی ہے کہ یہ بائک ہم لوگ انڈیا میں لانچ کریں گے بات جس ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قریبن 2017 میں اسے مطلب سپورٹ کیا گیا تھا انڈیا کی روڈز پر تیسٹ کرتے ہوئے مطلب کی 2017 میں یہ جو بائک ہے انڈیا کی روڈ پر دیکھی گئی تھی مطلب اس کی ٹیسٹنگ چل لی تھی بات تب سے لے کہ اب تک ہونڈا نے اب تک کلیر نہیں کیا ہے کہ یہ بائک جو ہے انڈیا مارکٹ میں آئے گی بات hope for the best کہ یہ بائک انڈیا میں آئے ایک لاکھ روپے کی پرائزنگ کے ساتھ تو نہ ہی آئے بات فیلال کے لیے ہمیں پاس کوئی بھی لانچ ڈیٹ سے لے کر کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے اگر کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے تو میں اس کی ڈسکرپشن میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اور ہو سکے گا تو میں الگ سے کوئی ایک ویڈیو بنا کے اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا بات تب تک کے لیے ہمیں پاس بس یہ انفرمیشن ہے بیسکلی جو اپ ڈیٹ تھا وہ صرف کلر کو لے کے تھا بات میں نے کمپلیٹلی آپ کو اس بائک کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کو اس پیسیفکیشنز میں بھی کیا دیکھنے کو ملے گا and now i hope آپ کو میرا یہ آج کا ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا ہے تو نیچے ایک لائک کا بٹن ہے جا کے لائک کرو آپ سب کا پیار اور سپورٹ دے کے کافی اچھا لگتا ہے کوئی بھی کوششن ہو یا آپ کا کوئی بھی سجیشن ہو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہو and اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہو یا کوئی مجھ سے انفرمیشن چھوٹ گئی ہو یا شاید گلتی سے میں نے کچھ آپ کو غلط بتا دیا ہو and آپ کو پتا ہو کہ نہیں بھائی یہ گلت ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کریکٹ کر سکتے ہو and اس ویڈیو میں جو بھی image and clips جو بھی استعمال کی گئی ہیں ان کا سبھی کا credit میں نے description میں دیا ہوا ہے so now تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو like کرنا share کرنا اور چین کو subscribe کرنا مد بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو بہت ہی جلد کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے bye bye and take care